اسلام علیکم پیارے ناظرین دیکھ رہے ہیں سواد بیلی کے پی کے اور اس وقت ہم سواد کلام روڈ کا جو ہے آپ کو اپڈیٹ دے رہی ہیں کہ عید کی چھٹیوں میں آپ اگر آپ کلام روڈ کا سیر کریں گے روڈ پہ جائیں گے تو آپ کو کیا محسوس ہوں گے اور کیسا ہے راستہ آپ کی کلٹس ہلٹو بھی ایک نار اور پریویس یا اس سے بھی لیٹس یا چھوٹے گھر ہیں یا نہیں آسکتا تو اس پہ آج ہم آپ کو یہ تفصیلیں ریپورٹ جاری کریں گے جو آپ کے لئے ایک بڑا اچھا رنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ اس وقت ہم آپ کو لائف دکھا رہی ہیں اور کچھ بھی ہمارا یہ ہی ہے کہ آپ کو ہم جو ہیں کلام روڈ کی تازہ اور ایکچری پوزیشن جو ہیں وہ کلیئر کریں گے کیونکہ عید پر ہوتل مل جائیں گے بالکل جی اور میں پر محمد علیہ السلام صاحب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ خوبصورت مناظر دکھا رہی ہیں اور انشاءاللہ اس عید پر جو ہیں اور چودہ گز پر جو ہیں کافی زیادہ لوگ آئیں گے تو اس لئے ہم نے عید سے پہلا سوچا ہے کہ کلام سواد کا اپ ڈیٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ کلام روڈ جو ہیں اب یہ کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے بلکہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60 سے 70% جو ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کلام روڈ بلکل کرپیٹٹ ہو چکی ہے صرف جو بلیک ٹاپنگ ہیں وہ باقی ہیں لیکن الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے جو ہیں کام ہو رہی ہے اور اس وقت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جو روڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس پہ ترکول ابھی نہیں ہوئی ہیں لیکن یوں لگ رہا ہے کہ کسی نے اس کے اوپر آر سی سی ڈالب واما ہے اور یہ ٹکدار صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی جو ہیں اس پہ سڑایا جاتا ہے آئیم فران کشمیر زیادہ اللہ صاحب تینک یو کشور کمار لالا اچھا سا ہوتل کا نمبر شیئر کریں تینکس اوکے جی آپ کو ہم بتا دیں گے ہوتل کلام کی روڈ ماشاءاللہ اچھا بن رہا ہے الیاز بھائی کافی ویر آر یو گویں ڈانش میر آئیم گویں ڈو سواد کلام سے ہم نکلی ہوئی ہیں اور سواد کی طرف ہم بڑھ رہی ہیں یقینا یہ کلام روڈ ہیں جو کافی عرصے سے خراب تھی اور اس کی وجہ سے کافی ہمارے جو کلام کو پسند کرنے کے شوقیں تھی وہ نہیں آ رہا تھا لیکن الحمدللہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ روڈ بنایا جارہا ہے اور کتنا زبردست اس کو بنایا گیا ہے ریور سائٹ پر یہ روڈ ہیں اور اس کا جو کام ہے ایشین ڈیویلمنٹ پروجیکٹ جو ہیں پیسے فرمان کرتے ہیں اور این ایچ ای نائنٹی فائف روڈ ہیں ہمارا این ایچ ای کے ساتھ ہیں وقار خان روڈ ٹکشو کا علام سے کھتنے فاصلے پر ہوں اس وقت ہم نے لگ بگ دس کلومیٹر سے بارہ کلومیٹر فاصلہ طے کر لیا ہیں اور ہم جا رہی ہیں نیچے بیرنگ کے طرف ریسٹ آف لکھ دانش میر صاحب دریای کا علام آپ دیکھ سکتے ہیں اسی روڈ کی کنارے پر آپ کو نظر آئیں گے اس وقت ہم اجاز علاق صاحب منکیال گاؤں ہیں منکیال گاؤں ہیں مانکیال ہم پہنچے ہیں دانش میر صاحب موسک ویلکم پاکستان اور آپ پر کلام میں ساہر بلوج ہے ماشاءاللہ زبردست یہ کونسی جگہ ہے بہت بائی صاحب دا سواد کلام ہیں اور اس وقت جو روڈ آپ دیکھ رہی ہیں یہ نیا بیلٹ ہو رہی ہیں نصیب خان کہاں جا رہی ہیں ہم سواد کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین بیرین والوں کو ہمارا سلام کہنا جان نصار خان واللہ علیکم صلاح اپنا آچھا جی دکھا دیں گے میر صاحب اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تھوڑی کام جگہ جگہ پہ رہ گیا انشاءاللہ عید کے لئے یہ بھی صاف کر دیا جائے گا تاکہ ڈبل ٹریفک کے لئے کوئی مشکلات نہ ہوں کافی حد تک خراب ہیں پانچ سال اور لگے گا ہم تو چھوٹا عید پہ یہاں یا ہم کو پتہ ہیں چار پانچ کلیوں مجر سے باقی تو خراب ہیں سفیر اللہ صاحب چھوٹا عید اور آپ تک کافی حد سے زیادہ جو ہیں کافی فرق ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انڈ آف دیسمبر جو ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ پانچ سال نہیں ہی چھے سال لگیں گے اور سفیر اللہ بھائی آپ کو پتہ ہیں پانچ سال میں موٹر وی بن جاتا ہے یہ تو تین تیس کلیومیٹر تھا اور چھوٹے عید پہ بقولی آپ کے پانچ سے چھے کلیومیٹر تیار تھی باقی روڈ پہ کام ہو رہی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے جی کہ کس طرح ٹیک ہوا ہوا ہے یعنی یہ چھوٹے عید پہ تو آپ نے دیکھا ون بے راستہ تھا ایک سائٹ سے آپ لوگ گزرتے تھے ایک سائٹ پہ کام ہوتا تھا ہیپی خان بہت خراب ہیں ہم کل واپس آئے ہیں کلام سے ہیپی خان یقیناً یہ اگر آپ نے دو ہزار دس میں دیکھا ہوگا تو آج آپ کو یہ موٹر وی لگ جائیں گے لیکن یہ میں مان لیتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ شہر سٹی میں رہتے ہیں وہاں کی روڈوں کے ساتھ اس کو اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی بڑی غفتیوں ہوتے ہیں یہ جہاں بھی ناظرن سیریا میں جاتے ہیں یہ زگزگ روڈ ہوتے ہیں اس کا کمپیئر جو ہیں آپ اسی علاقے کے مناسبت سے کریں گے کیونکہ ایڈوینچر ہیں دوسرا پتریلی روڈ ہیں اس میں آپ کو ایک پتر بھی نظر نہیں آئیں گے ہم بہت لیٹ ہوئے اس روڈ پہ یقیناً آج ہم نکلے میں آج تو ویسا بھی جمعہ کا دین ہے لیکن بڑا ریلیکس ہو کے ہم نیچے سواد کے طرف بڑھ رہی ہیں یقیناً اس پہ کام تو ہو رہا ہے لیٹ تو ہونا ہے ایک دو گینٹے وہ بھی اتنا بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جب ایک سائٹ پہ کام ہو رہا ہوگا اور اس کا متبادل راستہ نہیں ہے پیپی امران کلام کو جانے کا ایک ہی راستہ ہے جس پہ اگر بے وقت آپ کام بھی کریں اور پھر ٹورس سیزن ہو اور مہمان بھی زیادہ ہو تو یقیناً تھوڑا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ادروائز اتنا آپ خراب نہیں ہیں مہودن کا راستہ ٹھیک ہے مہودن کا راستہ جی اسی طرح جس طرح آپ آج ہیں پہلے آپ جمعہ سواد میں پڑھیں گے انشاءاللہ جی سلام رور سنگے رزوان صاحب کو باللیکم سلام یہ دیکھیں گاڑی ہے کرولا کتنا ریلیکس جاتے ہیں امیر خان کو ابھی کافی بہتر ہوئے ہیں اور یقیناً دوہزار ستانہ سے ابھی دوہزار پندرہ میں روڈ کا نام کوئی چیز نہیں تھا وہ تو بالکل ایک کا لکیر کی طرح تھا ابھی تو کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہیں احمد اللہ علیکم السلام احسان فرید صاحب یہ دیکھیں عید پہ یہاں آن پہ میں نے خود ہی تین چار گھنٹی گزاری تھی اتنا زیادہ ٹریفیک تھا عمران علی صاحب یو جہان منانہ آباد و خوشحالسہ تھے اس وقت کلام میں صرف یہی روڈ ہیں اور اسی جگہ پہ سنگل ٹریک ہیں یہاں ڈبل گاڑی نہیں گزر سکتا اور یہ ایک ایسا جگہ ہے جس پہ ایک سیڈ سے گاڑی جا سکتے ہیں باقی بیرین سے کلام تک ڈبل راستہ جو ہیں وہ کلہ ہیں ایمیر خان بیٹر یقین ہے بہت اچھا ہوا ہے عبدالسلام بہت حد تک یہ روڈ ہے موسیقی 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 لیکن ہم نے افیشل اس کو لانچ نہیں کی ہیں انشاءاللہ اگر آپ چاہئے تو آپ کو میں ویڈیو بھی بھی جوا سکتا ہوں اور رضوان خان صاحب کنڈو لیک جو ہیں ہم فور بائی فور جیپ کے لیے کھولا چاہ رہا ہے من اپی تینکیو اللہ دی سلامت ساتھ اجازہ اللہ گڑھ لک تینکیو عمر خان و علیکم و سلام نصول اللہ بھائی مجھے اپنا نمبر سن کر دینا پلیز میسنجر میں موسیقی 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 امران حیدر ہم بھی چھوٹے عیدز پہ آئے تھے ہیں روٹ بہت زیادہ خراب تھا اور ٹریفک بھی جگہ جم کی دو دن آہ امران حیدر صاحب اصل میں آپ کو پتہ ہیں ابھی آپ یہ دیکھ لیں اس وقت یہ روٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اس وقت چھوٹے عید پہ ہر جگہ پہ کام ہو رہی تھے ٹریفک ڈبل سائٹ سے نہیں جا سکتے تھے اور ہزاروں گانی تھی بیرین سے کالام تک لین لگا ہوا تھا تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات تھا لیکن دو مہینے ہو گیا ہیں جی سنا تھا کالام روڈ بن گیا ہے مگر یہ تو ابھی بھی پورا حال ہے نئے کالام روڈ نہیں بنی ہے لیکن کافی حد تک بہتری آئی ہیں چھوٹے عیدز سے اب تک جو کام ہو گیا اس میں سیکسٹی پرسنٹ جو ہے ٹریفک بہال ہو گیا ابھی کالام سے ایک ایسا جگہ تھا جو پلتے اس پہ ٹریبل ٹریفک نہیں جا سکتے ہیں باقی کالام سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں چمگڑی کے مقام پہ ٹریبل ٹریفک کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اجازالحق صاحب بڑی مہربانی موحید وعلیکم سلام جمیل خٹک وعلیکم سلام حیل السلام علیکم نصر اللہ بھائی محمد آقف وعلیکم السلام عادل چھوٹری عبدالوحید نے عمر اڈیوکیر کیسے ہو بھائی آپ شکریہ اللہ بھائی محمد آقیب آپ سنائے اب یہ راستہ کیسا ہے عبدالرحمن آقانی صاحب کافی حد تک مکمل ہو گیا پیچانتے ہو نصیر بھائی محمد آقیب بھائی کیوں نہیں جی پیچان تو تھوڑا تھوڑا پیچان لیا ہے جی اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو کلام روڈ پہ اپلیٹ کر رہی ہیں کافی حد تک نصیر بھائی محمد آقا نصیر بھائی محمد آقا بھائی محمد آقا بھائی ایسی بھائی ایسی کتنات